اس آرمی میں سے کچھ لوگ ہمیشہ کم کے ساتھ ٹرائول کرتے ہیں جس میں ٹاپ لیول کے شوٹرز اور ٹائک وانڈو سپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں اس آرمی کو سپریم گارڈ کمانڈ کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ اور ایک بلینئر ڈانل ٹرمپ یہ ایک ایسے انسان ہے جس کی پوری دنیا میں سو سے زیادہ ایکٹیو بزنس ہے یو ایس میں سیکریٹ سرویس نام کی ایک ایلیٹ سیکیورٹی فورس ہے ان کا کام ہوتا ہے کسی بھی قیمت پر پریزیڈنٹ کی حفاظت کرنا اس فورس میں سات ہزار سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے سارے لوگ 24x7 ریڈی رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے تھرٹ سے یو ایس پریزیڈنٹ کی ہمیشہ حفاظت کر سکے اس ٹیم میں کے نائن یونٹس ہوتی ہیں مطلب کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ٹرین ڈاگز ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ اس ٹیم میں ایمرجنسی رسپونس ٹیم، سنائپرز، سپیشل آپریشنس ٹیم اور موٹرائز یونٹ جیسے آرمرڈ وہیکلز اور بومب ایکسپرٹ ٹیم بھی ہوتی ہے سیکریٹ سرویس ٹیم میں ایسے پولیس والے اور ملیٹری والے چونے جاتے ہیں جن کی سکلز اپنی فیلڈ میں سب سے آلہ درجے کی ہوتی ہے سیلیکشن کے لیے کامپیٹیشن اتنا ٹف ہوتا ہے کہ on average اس یونٹ میں جتنے بھی لوگ اپلائے کرتے ہیں ان میں سے صرف ایک پسند لوگ ہی سیلیکٹ ہو پاتے ہیں ڈانالڈ ٹرم ایک ایسی گاڑی میں ٹریبل کرتے ہیں جسے the beast بھی کہا جاتا ہے basically اس گاڑی میں اتنے security features ہیں کہ اسے safest vehicle on the planet بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ جب ڈانالڈ ٹرم ہوای سفر کرتے ہیں تب وہ air force 1 کا use کرتے ہیں air force 1 صرف ایک term ہے actual میں جو plane use ہوتی ہے وہ بوئنگ کی 747 ہے air force 1 کو safest presidential plane on the planet مانا جاتا ہے اور traveling کے دوران air force 1 کی حفاظت کے لیے دو F-35 fighter jets بھی ساتھ ہی اڑان بھرتے ہیں پہلے نمبر پر آتے ہیں رشیہ کے پریزیڈنٹ بلاڈیمیر پوٹین ان کو دنیا کا سب سے powerful انسان بھی مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ nuclear weapon کا reserve ہے ان کی security سے related information اتنی زیادہ خوفیہ رکھی گئی ہے کہ اس سے جڑا ہوا exact data کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن اگر ہم publicly available information کی مانے تو پوٹین کی security team میں ان کے سب سے زیادہ وفادار لوگ ہیں اور یہ لوگ best train in the world ہے ہر ایک field میں پوٹین جب بھی کہیں باہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی team پہلے سے ہی وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ لوگ ہر possible type کے criminal threat یا لوگوں کی افرا تفری جیسی situation کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ لوگ natural disasters جیسے earthquake یا سیلاب کیلئے بھی تیار ہوتے ہیں جب بھی پوٹین باہر جاتے ہیں اس سے ایک مہینے پہلے ہی ان کی team اس جگہ کا معاینہ کرنے نکل جاتی ہے جب بھی پوٹین کا کوئی visit ہوتا ہے اس particular location پر jammerز لگا دیے جاتے ہیں اور اس team کو جنتا کے phones tap کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے کی یہ لوگ کسی بھی طرح کی unsuspicious activities یا signals کو جھٹ سے identify کر سکیں اس security team کا نام ہے federal protective service اور اس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ہے جو کی الگ الگ سب teams میں divided ہے یہ ساری چیزیں ویڈیمیر پوٹین کو دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین شخص بنا دیتی ہے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی دوستو ایسی اور curious topics پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر دو موسیقی موسیقی